جوڈ مارنگ دیکھیں پچھلی پلاس میں میں نے آپ کو سمجھا کہ ہم ریپیٹنگ نمبرز کو کس طریقے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں میکنفائنگ گلاس کی مدد سے کلیر اب دیکھیں وہاں پہ میں نے آپ کو ریشنرائزنگ فیکٹر کو بتایا تھا لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک جنرل رول سمجھاتا ہوں پہلے ریشنرائزنگ فیکٹر سے پہلے ایک جنرل رول حالانکہ دیکھیں آئیڈیلٹیز موجود ہیں پروپرٹیز موجود ہیں سب کوئی موجود ہیں وہ میں آپ کو بادے بتاؤں گا لیکن ایک سمپل جنرل رول کیا ہوتا ہے وہ پہلے آپ سمجھ لیگئے دیکھیں ایک تو پرولم جیسے کی ہم نے لکھا روٹ ایٹ تو روٹ ایٹ کو اسٹیڈٹ فارم میں کیا وہ روٹ ایٹی ہوگا جب آپ روٹ ایٹ کا ایل سیم لیں گے تو یہ ہوتا ہے 2 انٹو 2 انٹو 2 کلیر اور دیکھیں جیسے کی ہم نے اس کو ہے روٹ پڑ چکے یہاں آپ پہ جب ہم ایک کا پیر بنائیں گے یہ سکوائر روٹ کا ہی تو سائن ہے تو ہم اس 2 کو بہان نکال لیں گے تو جاگا 2 روٹ 2 کلیر بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی ہے ٹھیک ہے جیسے کی روٹ 12 روٹ 12 کا مطابق کیا ہوتا ہے روٹ 12 کا مطابق ہوتا ہے 2 انٹو 2 انٹو 3 کلیر یہاں پہ دیکھیں آپ یہ 2 کامل لے لیا آپ نے 2 روٹ 3 یہ بات کلیر ہوئی یا نہیں ہوئی کلیر اور اگر ابھی بھی نہیں کلیر ہوئی تو اور سمجھ لیجئے روٹ 18 لیکھ لیجئے روٹ 18 کا مطابق کیا ہوتا ہے 3 انٹو 3 3 تی 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 نائن اور 2 اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہ آپ بہار دیکھا لیجئے ہم ایک پیار ہی تو دیکھا لیجئے جو پیار ملی ہوتا سے ایسے رکھ دیتے ہیں کلیر پہلے کیس یہ سمجھ لیجئے اب سمجھ لیجئے مان لیجئے ہم ایڈ کر رہے ہیں 2 روٹ 2 پلس 7 روٹ 2 کو ہم نے الیجبرا پڑھی تھی الیجبرا کے اندر ہم نے کیا کرتے تھے اگر لائک ٹرمز ہوتی تھی جیسے 7x پلس 6x تو ہم ان دونوں کو ایڈ کر دیا کرتے تھے 7 پلس 6 13x یہی تو ہوتا تھا سیم کنڈیشن یہاں پہ یہ بھی لائک ٹرمز کی طرح ہی ہو جاتی ہیں تو ہم اسے کیا ہم اسے ایڈ کر دیتے ہیں 7 پلس 2 9 روٹ 2 کلیر اگر یہ ایک ڈیفرینٹ ہے لیٹ اس سپوس کہ 2 روٹ 2 پلس 3 روٹ 3 تو ہم اس کا کچھ نہیں کریں گے یہ ایسی ہی رہے گی بلکل سیم مطلب آپ اسے سیم ہی اتار دیں گے بلکل سیم کلیر اس کو ہم ایسی سیم لکھا کر دیتے ہیں ہم اس میں کچھ ایسے اتار ہی نہیں کرنا کر دیتے ہیں سیم ایسی لکھ دیا کلیر کلیر اچھا اب دوسری کنڈیشن پہ آئیئے یہ میں نے ایڈیشن والی کنڈیشن بتائی کہ اگر سیم آپ کے ایکسپونینٹس ہیں یعنی سیم اگر انڈر روٹ کے سپوس سائنس ہیں تو آپ کو ایڈ کر سکتے ہیں کلیر اب دیکھئے روٹ ٹو انٹو روٹ ٹو کیا ہوگا یہ روٹ ٹو انٹو روٹ ٹو ٹو کلیر اچھا روٹ ٹو انٹو روٹ ٹری بہت قائدہ کے ساتھ سمجھ لی گا دیکھئے کہ یہاں پہ ایڈیشن میں بلکل الگ ہے اور ملٹیپیشن بلکل الگ ہے جب آپ اسے کریں گے تو ہو جائے گا روٹ سیکس یہ بات سمجھ میں آگئی اگر کوئی ایک سوال ہے ٹو روٹ ٹری انٹو ٹری روٹ ٹو تو ہم ان بہار والوں کو تو آپ سے ملٹیپیشن کریں گے ٹو تھری دا سیکس اور یہ اندر والے جو انڈر روٹ کے اندر ہیں انہیں بھی ہم ملٹیپیشن کریں گے ٹری ٹو تھا سیکس یہ بات کلیر ہوئی یا نہیں ہوئی کلیر دیکھ لیجئے کہ بڑا ایمپورٹن ٹاپک ہے اور یہ بہت آگے تک چلنا ہے کیونکہ گلاس ٹین تک کیا پہ کام آئے گا اگر کوئی پرشانی ہے تو پھر پوچھ سکتے ہیں دیکھئے پھر سمجھ دیجئے اگر کسی کوئی پرشانی ہے تو لیٹس سپوز میں آپ کو ایک سوال اور سمجھانے کوشش کرتا ہوں کہ لیٹس سپوز ٹو پلس روٹ ٹری اور ٹو پلس روٹ ٹری ان دونوں کو آپ سے ملٹیپیشن کریں گے ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں وہ سیمیات ہو دیکھئے دو طریقے اگر آئیڈنٹی یاد ہے آپ کو تو اسی لیے آپ آئیڈنٹی کا استعمال کریے کوئی پرشانی نہیں ہے اور اگر آئیڈنٹی تیار نہیں ہے یا یاد نہیں ہے تو ٹو ٹو پلس روٹ ٹری پلس روٹ ٹری ٹو پلس روٹ ٹری ٹو ٹوزہ فور ٹو روٹ ٹری ٹو روٹ ٹری دیکھئے یہ اس سے ملٹیپیلائی ہوگا ٹو ٹو زہ فور یہ اس سے ملٹیپیلائی ہوگا یہ باہر والے سے ملٹی پلائی ہو تو 2 روٹ 3 اسی طرح جب یہ ملٹی پلائی ہوا 2 روٹ 3 اور یہ روٹ 3 2 روٹ 3 3 اب دیکھئے یہاں پہ 4 پلس 3 کیلتا ہوا 7 اور بھائی دیکھو یہ سیم ہے ٹھیک تو کیا ہوگا 2 پلس 2 4 روٹ 3 یہ کلیر ہوا یا نہیں ہوا کلیر یہ بات کلیر ہوئی دیکھ لیے بڑے ایمپورٹن چیز ہیں پھر بات بھی مت کہیں گے یہ ساتھ سنجھ میں نہیں آیا یہ بات کلیر ہو تو آگے بڑے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب دیکھئے اگلا ایمپور دیکھئے اگلا ایمپور 5 پلس روٹ 7 اور 3 پلس روٹ 5 اب دیکھیں اب پہلے یہ 5 ملٹی پلائی ہوگا اس سے 3 پلس روٹ 5 پلس یہ روٹ 7 ملٹی پلائی ہوگا 3 پلس روٹ 5 5 پلس 15 5 روٹ 5 جیت ہوگا اب دیکھئے یہ کیا ہوگا یہ 3 روٹ 7 اس کے بعد باہر ہے تو 3 ملٹا 3 ہو جائے اسی طریقے سے روٹ 7 انٹو روٹ 5 روٹ 35 اب دیکھئے اس میں کسی کو آپ ایڈ یا سبٹریکٹ نہیں کر سکتے اگر آپ اس کو ایڈ اور سبٹریکٹ نہیں کر سکتے تو یہ آپ کا آنسر یہ بات کلیر ہوئی یا نہیں ہوئی دیکھ لیجئے پھر سے یہ والی بات کلیر ہو نہیں چاہیے دیکھیں ٹھیک ہے اچھا اگلا سوال ایک سوال اور دیکھئے یہ تو ایک ایسی آئیڈنٹیٹی ہے میں سامنے ہمیں سوتے سے بھی اگر اٹھا دیا جائے تو یہ آئیڈنٹیٹی ہم نہیں بھولتے بھول گئے تو بہت بہتی بات تاجو والی بات لیکن یہ ایک ایسی آئیڈنٹی جیسے ہم نہیں بھولتے یہ آئیڈنٹی کیا ہے یہ رشنائزنگ سیکٹر میں سکتا تھا یہ آئیڈنٹی یوز ہوگی یہ کیا ہے اے پلس ب اے مائنس ب کیا ہوتا ہے اے پلس ب اے مائنس ب کیا ہوتا ہے بھئی ارے بتاؤ بتاؤ کیا ہوگا اے سکوائر مائنس ب سکوائر کلیر اب دیکھئے 3 پلس 2 روٹ 2 3 مائنس 2 روٹ 2 کیا ہوگا 3 کیو پر ہول سکوائر مائنس 2 روٹ 2 کی اوپر ہول سکوائر 3 تیزہ 9 آپ دیکھو یہاں پہ یہ باہر والا 2 2 تیزہ 4 اور روٹ 2 2 روٹ 2 تو 9 مائنس 8 کیتہ بچاتا 1 آنسر یہ بات کلیر ہوئی یا نہیں ہوئی کلیر دیکھ لیجئے بھئی ہوگئی کلیر برکل پکی بات آگے پڑھیں یہ رک جائیں بھی تھوڑی دیر ساس لینے دیں آپ لوگوں تھوڑا موقع دیں چلیے خیر جب تک آپ اگر آپ تھوڑا سا ساس لینے چاہ رہے ہیں تو آپ دو سوال کر کے دکھائیے پھر آگے مڑھیں گے ایک ہی ہے انڈر روٹ 5 پلس روٹ 3 ہول سکوئے اور دوسرا سوال ہے انڈر روٹ 11 مائنس انڈر روٹ 5 ہول سکوئے یہ دو سوال جو ہیں یہ میں اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن یہ آپ اسے ہومورک ہی سمجھ دیئے آپ اس لوگ ڈاؤن کے دور میں یہ بھی بچارہ غریب ہومورک ہو گیا صحیح ہے تو اس میں کوئی پچھانے والی بات نہیں ہے یہ ایک سوال آپ اور کر کے دیکھئے نیکس اس میں میں آپ کو پہلی آتو سال کروا ہوں گا یا پھر جو ہے وہ ریچلائزگ فیکر میں سمجھا ہوں گا ٹھیک ہے ٹینکیو